دوسرا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکس ٹوئنٹی نائن کرسچن حیرام بہت بڑا ایک واقعہ جو مسلمانوں کے لئے آیا کونسا ہے وہ فت مکہ کا فت مکہ کا واقعہ مسلمانوں کی جیت ہوئی لشکر کے لشکر لشکر کے لشکر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور کفار مکہ پریجان ہیں کہ آج تو ہم گئے آج تو پورے مکہ کے گلیوں میں خون بہے گا آج تو ہو سکتا ہے کہ ہوا میں خون اڑے اور گوشت اڑے گوشت کے لوترے ہوئے صحابہ نے بھی کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب کیا تھا اليوم اليوم المرحمہ آج تو وہ دنیں مجھے رحمت پرسانہ ہیں اور کفار مکہ نے کیسی کیسی عذیتیں دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم سونج بھی نہیں سکتے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا ابو صوفیان بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے پہلے اتنی عذیتیں دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاف تو معاف اگر کوئی ابو صوفیان کے گھر میں بھی جا کر پناہ لے گا تو اس کو بھی معاف کہوں گا معاف کرنے والی صفت ہے کس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی اور ہمارے بھی ایسے ہی صفت ہونی چاہیے کہ جتنے بھی لوگ مجھے تکلیف دے میں صرف معاف کرتا چلوں لوگ تکلیف دے دے کر تھک جائے میں معاف کرتا کرتے نہ تھک اگر یہ کوالیٹی ہمارے اندر آ جائے نا تو دنیا کے بڑے بڑے جو لڑی ہے جو جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں لڑی ہو جھگڑا فتنہ فساد چاہے وہ گھروں میں ہو چاہے وہ بزنس میں ہو چاہے کسی طرح کسی روڈ پر ہو فتنہ فساد کیوں ہو جاتا ہے لڑائی سے چھگڑے سے تو نے مجھے ایسا کہہ دیا میں نے تجھے ایسا کہہ دیا اس سے فتنہ ہو جاتا ہے کوئی گالی بھی دے رہا ہے تو کوئی بات ہو کوئی برا بھی کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں کس کی سیرت کو میں اپنا رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو ہم اپنائیں گے تو یہ کتنے فساد ختم انشاءاللہ ہو سکتے ہیں